السلام علیکم دوستو میں ہوں حسن کمال اور آپ دیکھ رہے ہیں کمال سپورٹس دوستو جیسا کہ آپ جانتے ہیں پاکستان اور سری لینڈا کے درمین اس شیٹ اپ کا فائنل کھلا جانا ہے پاکستان نے سپر فورد مرحلے میں انڈیا خلاف پہلے میں زبردست و فامس سکھائی ون ایٹی تری کا ٹارگٹ چیز کیا اس کو حاصل کیا اور پاکستانی ٹیم نے زبردست فتح حضر کی انڈیا خلاف جب پہلے رون میں پاکستان کو انڈیا خلاف شکست کسانا کرنا پڑا اگر پاکستان کے سپر فورد کے اگلے دو میچز کی بات کریں تو پاکستان نے سپر فورد کے اگلے دو میچز میں اچھی کارکردگی نہیں دکھائی بات کریں اگر پاکستان اور سری لینڈا کہ کل جو میلک کھلا گیا پشلا اس بھی تو پاکستان کے بابرازم تھوڑی سی پاپ میں واپس آئے لیکن انہوں نے صرف تیس رنگ بنا اور بہت سلو بیٹنگ اس ایشیا کا میں وہ بلکل فلاپ میں در آئے ہیں کوئی اچھی بیٹنگ نہیں کی انہوں نے بلکل آؤٹ آپ فارم میں در آئے محمد ازوان نے اچھی بیٹنگ کیا اس ٹرنانمنٹ میں لیکن جو واقعی دو میٹھ گئی رہے ہیں وہ بھی سٹرگل کرتے دکھائی دیئے ہیں اب پاکستان کے پلینگ الیونڈ کی بات کریں تو اوپن پر آئیں گے پاکستان کے بابرازم محمد ازوان محمد ازوان اکھر زمان وارڈ مول فیر افتخار احمد کشتر شاہ آصف علی شداب کان محمد حسنین کو موقع دیئے گا شاہ آباد دانی کے جانس بہت کم ہے گو کلینگ خاص رف ہوں گے اور نسیم شاہ یہ ہی پاکستان کی کلینگ الیونڈ ہوں گے حسن علی کی جگہ نسیم شاہ اور اس وار کا درکی کے گھار جائیں گے باپس میں اپنے اپنے شداب کان اتخار احمد نے سکور کی ہے تیس اٹھائیس لیکن وہ بلکل سلو بیٹنگ کیا انہوں نے زیادہ اچھی بیٹنگ بلکل نہیں کی اگر خوشنیر شاہ کی بات کریں تو ہان کا اقلاب انہوں نے اچھکے لگا دیئے تھے جبکہ انڈے اقلاب اور افغانستان اقلاب سری لنکہ اقلاب وہ بھی بلکل اقلاب نظر آئے آصف علی کی بیٹنگ کی بات کریں تو آصف علی انہوں نے ان سے قدر اچھی بیٹنگ کیا ہے انڈے اقلاب آرکو آزفار سولہ رانب رائے پھر افغانستان کے اقلاب کی سولہ رانب رائے گے تو پاکستان کا جو میڈل آڈرہ ہے افتخار احمد وہ کچھ دیچائیں وہ پاکستان کے لیے جس مقصد کے لیے ان کو ٹیم میں شامل کیا گیا ہے وہ اس طرح سے سکور نہیں کر رہے وہ بھی بلکل سلو بیٹنگ کر رہے ہیں پاکستان کی بات کریں تو وہ بھی بلکل سلو بیٹنگ کر رہے ہیں اب وہ بھی تیز بیٹنگ نہیں کر رہے ہیں بلکل سلو بیٹنگ کر رہے ہیں ایک فیفٹی بنائی ہاروں نے اس ٹرورنمنٹ میں باور آزم اور رزوان تو سلو بیٹنگ کرتے ہیں لیکن پاکستان کا جو میڈل آڈرہ کے بیٹس میں خاص کا جتنے بھی پاوریٹر باکستان کے لیے انہیں شامل کیا ہے شیکہ میں انہیں سلو بیٹنگ کیا ہے پاکستان ٹیم تاس ہارتا ہے پاکستان ٹیم اگر میٹ جیتنا ہے فائنل جیتنا ہے تو کم مز کم دو سکور بنانے ہوگی تب جا کر پاکستان ٹیم فائنل جیتے گا اگر پاکستان ٹیم تاس جیتا ہے پہلے بیٹنگ کی دعوت دیتا ہے سری لنکا کو تو ایک سو ساتھ ستر کے دمیان ان کو اوٹ کربا ہوگا تاکہ پاکستان ٹیم آسانی سے ٹارگٹ حاصل کر سکے لیکن اگر سری لنکا ٹاس جیتا ہے پاکستان ٹیم کو بیٹنگ کی دعوت پاکستان ٹیم اگر پاکستان ٹیم اگر پاکستان ٹیم اگر پہلے باولنگ کر دیا تو کم از کم ایک سو ساتھ ست کے قریب ان بول دیر کرنے سری لنکا تاکہ پاکستان ٹیم آسانی سے ٹارگٹ حصل کر سکے دوستو ویڈیو اچھی لے گیا تو جو لائک اور چینل کو سبسکرائب جو روٹی دے گا بہل ایک ان کو لازمی پریس کیجئے گا تاکہ آئندہ بھی ہر ویڈیو میں نوٹیفکیشن آپ کو ور وقت کرنے سکے اللہ حافظ